آلو فرینڈ بندے ماترم آپ کا سواکت ہے میری یوٹیوب چینل میں جس کا نام مسٹر میڈیسن والا آج ہم ایک نئی میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے لیڈو کین ہماری نسوں کو بلوک کرنے میں یہ میڈیسن اپنا کام کرتی ہے یہ ایک لکڑ فارم میں آتی ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور میں لیڈو کین انجیکشن کے نام سے ملتی ہے اس کے کچھ برانڈ نیم ہوتے ہیں لوک لوکس جائل لوکن لگنوکس جی نوویل جو نوک جو نوکس یہ اس کے کچھ برانڈ نیم اس کی جو سٹن تھا تھی مارکیٹ میں وہ جیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ والے میں پائی ایم جی ایمل ون پرسنٹ والے میں ٹین ایم جی ایمل ٹو پرسنٹ والے میں ٹونٹی ایم جی ایمل اور جو اس کا ہوتا ہے وہ لوکل ایریہ کو شن کرنے میں کیا جاتا ہے اور جو اس کے ایڈوانٹیز ہوتے ہیں وہ جیدہ تر لوکل اوٹی جو لوکل ایریہ میں جو اوٹی ہوتی ہیں اس میں کیا جاتا ہے اور اس کے جو ایک پریوک ہوتا ہے وہ ڈینٹل پروسس میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے جو گی دانت نکالنے یا دانت میں مسالہ بننے کے دوران مسورے میں یہ انجکسن لگایا جاتا ہے جس کے دورے ڈینٹل آپ کے دانت کو نکال سکتے ہیں اور دانتوں میں مسالہ بھرا جا سکتا ہے اور جو اس کا یوز ہوتا ہے وہ ٹانکے لگانے میں بھی ہوتا ہے اور جو اس کا پریوک ہوتا ہے وہ بڑے ٹینٹو میں بھی کیا جاتا ہے جس سے درد نہ ہو جس کے درد نہ ہو وہ ایریہ سن رہا ہے اس کا پریوک بچھو کے کاٹنے پر بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور اس کے کچھ ڈیس ایڈوانٹیز بھی ہوتے ہیں اس کا پریوک پریگنٹ محلاؤں کی اوپر نہیں کیا جاتا ہے اس کا پریوک لیور جو لیور کی جس کو پرکلم ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی یہ انجیکشن کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے کڈنی والے مریضوں کو یہ انجیکشن نہیں دیا جاتا ہے بلٹ سرکولر سرکولیشن والے مریض کی اوپر بھی اس کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے انرجی والے مریض کی اوپر بھی انجیکشن کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے اس انجیکشن کی کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں مریج کو انجیکشن والی جگہ پر خجلی ہونا نیندانا چکرانا مریج کے پورے سریر میں تھنڈی یا گرمی لگنا مریج کی اسکن کا کلر چینج ہونا گھبرہات ہونا سواس لینے میں سمشیہ ہونا یہ انجیکشن جو یہ انجیکشن دو سے تین منٹ میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اس کا اثر ایک سے تین گھنٹے تک ہوتا ہے بس آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ اور کس میڈیسن کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کس میڈیسن کے بارے میں آپ کو جاننا ہے ڈیٹیل کیا اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یہ اگر آپ کو جاننا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے ٹیک کیئر بائی بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک آپ امنا بہت بہت دھیان رکھئے